اور کل فلاں کا عرص ہے اور پرسو فلاں کا عرص ہے اور فرسو فلاں بابے کا آج نوری بوری سرکار ہے کل کوئی اٹشاہ سرکار ہے پرسو کوئی کاماں والی سرکار ہے اور اس کے بعد کتوں والی سرکار ہے ہر سرکار کے ہم نے بنائے ہوئے عرص آج بھی اس پر عمل ہے تو یونانیوں کی بھی یہی کیفیت تھی ان کا ہر مہینے کے اندر ہمارے تو ہفتے بار اعلان چپتا ہے نا ان کا مہانہ تھا ہر مہینے میں ایک یہ ایک سے زیادہ تہوار ہوا کرتے تھے اور ان تہواروں میں فہاشی زنہکاری بدکاری شراب حیوانی خواہشات کو پورا کرنے کی علامت بن چکے تھے اور ان کا گمان تھا کہ ان تہواروں پہ مردوں کی روحیں پھیرا مار دیاں نے ہمارے یہاں بھی مردوں کی عید ہوتی ہے نا مردے رات کو آتے ہیں دروازے پہ گھڑے ہو کے پوچھتے ہیں کی پکا ہے یہ مولوی کہنے تھا حلوہ پکا کر رکھیا جب ہم بڑی خوش ہو کے جان گیا جب ہم ملے حلوہ پکا ہے تو کہتے ہیں ماشاءاللہ بڑا مزا آیا حلوہ پکا ہے ہمارا استقبال ہوا ہے اور اگر حلوہ شریف نہ ہوئے گا دال مسہور پکی کہتے ہیں ساڑھے وقت دال مسہور رہے گی ان کی یونانیوں کے بھی یہی یقیدہ تھا کہ روحیں آتی ہیں اور تہوار میں خوش ہو کر واپس آتی ہیں جنتی روحوں کو دنیا پہ آنے کی ضرورت تجہانمیانوں کو نکلن دن دا فرشتے ڈنڈے لے کے کھڑے ہیں لوہے کے گرز چاہیں کہ چمپ لگائیں اور جہنم کے گڑھوں سے نکل جائیں او عیدو فیہا پھر ان کے سروں پہ گرز مارے جائیں گے جس سے وہ جہنم کی تہہ میں پہنچ جائیں گے یہ روحوں کے آنے کا سسٹم مولویوں نے نیا نہیں بنایا پرانے دور سے چل رہا ہے یونانیوں کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ وہ آتی ہیں اور واپس آتی ہیں ان یونانیوں کے مشہور تہواروں میں علمپی کا تہوار جو ہر چار برس کے بعد مناخد کیا جاتا ہے ابھی بھی یہی کنڈیشن ہے یہ علمپی کا تہوار ہر چار برس کے بعد منایا جاتا ہے اور اس کی ابتدا سات سو ستتر عیسوی میں ہوئی ملادی میں ہوئی ڈبل سیون سکس ملادی میں اس کی ابتدا ہوئی اور اس وقت سے اس وقت سے لے کہ یہ تہوار آج تک منایا جا رہا ہے اور اس تہوار کے اندر کھیلوں کے مقابلے ہوتے ہیں اور یونانیوں کا یہ جملہ بڑا مشہور ہے کہ لڑائی میں فتح کرنے سے زیادہ علمپی کے مقابلے جیتنے پر فخر ہوتا ہے ہمارے ہاں بھی یہی حال ہے نا کتنے ہیں جب انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں کہنے جی آج دیماری پاکستان نماز دیگار نہ کرو انڈیانل میچ اور یوں لگ رہا ہوں جب میدان جنگ میں بدر کا مارکہ چل رہا ہے ہر بندہ پاؤں دبا کے ٹی وی کے سامنے بیٹھا ہے یہ نہ اٹھ ہو جائے اور یہ نہ اٹھ ہو جائے اور اور جب یا ہار جائے یا جیت جائے ہار جائے تب مسلمانوں کے گھر میں فساد جیت جائے تب مسلمانوں کے گھر میں فساد اس کو میدان جنگ سے زیادہ اہمیت اس دور میں بھی دی جاتی تھی اور یہی بے حیائی آج کے دور کے اندر بھی موجود ہے اچھے بھلے دین کا نام لینے والے جب کرکٹ کا فائنل میچ ہو یا انڈیا کے ساتھ مقابلے ہو خاص طور پر پاکستان انڈیا کا نمازوں سے چھوٹی ذکر اذکار سے چھوٹی قرآن کی تلاوت سے چھوٹی کھیلوں کے یہ مقابلے آج تک مناخد ہو رہے ہیں اور عیسائی امت اسی پرانے نام اور وراثتی علامت کے ساتھ مناخد کرواتے ہیں اور اس کا علامتی نشان علمپی کی مشعل کو جلانا اور اسے پوری دنیا کے اندر گھومانا ابھی جو پچھلے دنوں ہوا وہ چلی یا نہ چلی وہ جلتی ہوئی آگ ہر ہر ملک میں پہنچی اور غافل ہیں مسلمان جو کفار کی اس عید کے اندر اس جشن کے اندر بھی شامل ہو جاتے ہیں حالانکہ یہ بدھ برستوں کے مقدس ایام ہیں اور ہم اندھی تقلید کرتے ہوئے ان کے پیچھے لگ جاتے ہیں اور وہ علمپی کی مشعل روشن ہوتے ہوئے مسلمان ملکوں کے اندر بھی آتی ہیں اور ایک ایک ملک کے اندر سے جلوسوں کی صورت میں اس کو لے کر جایا جاتا ہے اور مسلمان نہیں سمجھتے کہ یہ بدھ برستوں کے مقدس ایام ہیں یہ ان کی دینی عید ہے یہ ان کا تہوار ہے یہ ان کا جشن ہے مسلمان اس میں شامل نہیں ہو سکتا رومیوں کے تہوار سب امتوں میں رومیوں کے تہوار سب سے زیادہ ہیں کہ وہ ایک برس میں ایک ساو دن مقدس تھے ایک برس میں کتنے ایک ساو دن ان کے مقدس تھے اور ہر مہینے کا پہلا دن بھی بڑا مقدس دن ہوا کرتا تھا اس کو بھی وہ عید مناتے تھے اور بعض تہوار فوج شدگان کی روحوں کے غیث و غزب سے بچنے کے لئے مناتے تھے کہ یہ عید منائیں گے بابا جی کی تو روحیں ہمیں کچھ نہیں کہیں گی اور اگر نہیں منائیں گے تو وہ ایسی تیسی پھیر دیں گی ان کے گمان کے مطابق روحوں کے غیث و غزب سے بچنا اس کے لئے ابن ان کے عید مقرر کر رکھی تھی اور ان کے تہواروں میں ایک تہوار والنٹائن ڈی یہ بھی رومیوں کا تہوار ہے اور افسوس آج مسلمان ملکوں کے اندر بھی یہ بیماری داخل ہو چکی ہے چودہ فروری کو کتنے وہ جوڑے ہیں نیا بیوی کی شکل میں یا بے حیاؤں کی شکل کے اندر وہ اپنے محبوب کو سرخ رنگ کے بیگ دیتے ہیں لڑکییں سرخ رنگ کا لباس پہنتی ہیں سرخ گلاب کے پھول کا تبادلہ ہوتا ہے نیا بیوی کے درمیان بھی اور عاشق اور معشوق کے درمیان بھی یہ بدکاری اور بے حیائی عام ہے منانے والے مسلمان تہوار کفار کا رومیوں کا تہوار بدپرستوں کا تہوار آج مسلمان ملکوں کے اندر بھی عام ہو چکا ہے انہا للہ و انہا الہی راجعون اور یہ تہوار بدپرست دین کے مطابق محبت کا تہوار ہے جو ستارہ سو برس قبل اجاد کیا گیا جبکہ رومیوں میں بدپرستی کا دور دورہ تھا رومی بدپرست ہے انہوں نے اس تہوار کو شروع کیا اور ان کی حکومت نے ویلنٹائن جو کہ بدپرست تھا پھر اس نے عیسائیت قبول کی جب اس کو پھانسی دی گئی لہذا جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی تو انہوں نے اس دن کو شہدائے حب کے نام سے یعنی محبت کے دن کے تہوار کے نام سے منانا شروع کیا اور آج تک امریکہ میں یورپ میں ویلنٹائن ڈے منائے جاتا ہے بے حیائی اور بدکاری ہوتی ہے اس دن لڑکی اپنے لیے لڑکے کو پسند کرتی ہے اور لڑکا اپنے لیے لڑکی کو پسند کرتا ہے اور ایک دوسرے کو تہائف کا تبادلہ کیا جاتا ہے سرخ رنگ غالب رہتا ہے اور کفار کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر بھی یہ بیماری عام ہو چکی ہے شادی کی پہلی رات کی سالگرہ مسلمان بھی منانے لگ گئے ہیں کتنے وہ ہیں ان کی شادی ہوتی ہے جس ڈیٹ کو اگلے سال اسی ڈیٹ کو کوئی اپنی بیوی کو انگوٹھی پہنا رہا ہے کوئی اپنی بیوی کو سوٹ دے رہا ہے کوئی اپنی بیوی کو کہ جی یہ محبت کی تجدید ہے ارے مسلمان بھی یا بیوی میں ہر گزرتے ہوئے لمحے میں محبت بڑھتی ہے یہ کفار کی محبت ہے جنہیں سارا سال بڑی نے پہنچ دینی تھے اس دن آگے پہنچ لیندے نے جنہوں نے گھر میں ایک رکھی بھی ہوتی ہے اور بے حیائی کے لیے ہزاروں نے گلف لینڈ بنائی ہوتی ہے مسلمان کی ایک ہو دو ہو تین ہو چار ہو مسلمان کی اتنی ہوتی ہے جتنی گھر میں ہے وہ ان کے علاوہ کسی اور کو جانتا امام عبدالعزیز آل سعود رحمہ اللہ کا وہ قصہ بڑا عجیب ہے کسی امریکی صدر نے یاد بڑے زمدار نے اس سے کہا کہ تم بڑے ظالم ہو بندہ ایک اندر بڑی چار رکھ لیندے ہو ہم دیکھو کتنے شریف نفس ہیں ہم کتنے ترقی آفتہ ہیں محذب ہیں ہمارے پاس ایک ہی ہوتی ہے مسکین سے ہیں ہم ایک نالی گدارہ کر دے رہنے ہیں امام عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا کہ اچھا تمہاری ایک ہے کہاں ہاں کہا اس ایک کے علاوہ بار کی نیقنال رابطہ نے کہا تھا وہ دا کوئی حساب کتاب نہیں بیوی ایک ہے اور گرل فرنڈز کا کوئی حساب امام صاحب رحمہ اللہ نے کہا کہ میری چار ہیں میں پانچویں کو جانتا اسلام نے مجھے اجازت دی ہے چار بیویے کرنے کی لیکن اس کے بعد میں پانچویں کو نہیں جانتا تم اپنے گھر میں ایک رکھ کر ترقی آفتہ بنتے ہو محذب بنتے ہو عورتوں کے حقوق کے دائی بنتے ہو اور پھر سارا سال باہر بدکاری کرتے رہتے ہو یہ شادی کی رات کو منانا یہ شادی کی سالگرہ منانا اسی تاریخ اسی رات کو اپنی بیوی کو حدیع دینا بیوی خامن کو حدیع دے توفہ تحائف دے اس کی تعلیم محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دی بلکہ یہ کفار کی دیکھا دیکھی مسلمانوں کے اندر داخل ہوئی اسی طرح یہودیوں کے تہوار عبری سال کے آخر میں ہیشہ کے نام سے تہوار منایا جاتا ہے اور اس کے مطالق یہودیوں کا گمان ہے کہ اس میں زبیح اسحاق علیہ السلام کے بدلے میں فدیہ دیا گیا تھا حالکہ زبیح اسماعیل علیہ السلام ہے اسحاق علیہ السلام نہیں ہے سو ماریہ کے تہوار جسے یہودی یومِ غفران یعنی بخشش کے دن کہتے ہیں اسی طرح پندرہ اکتوبر کو بھی یہودی درخت کی ٹہنیوں کا سایہ حاصل کرتے ہیں اور اسے مریم کے روسے کے دن کا نام دیتے ہیں پندرہ اپریل کو عید الفطر منائی جاتی ہے اس مناسبت سے کہ تیرمی صدی قبل بنی اسرائیل نے مصر میں غلامی سے راہ فرار اختیار کیا تھا اور اس تہوار کی مدت آٹھ دن ہے اور مقبضہ فلسطین کے اندر یہ اب بھی منایا جاتا ہے اور اسرح پسند یہودی اپنے علاقوں میں سات دن تک بناتے ہیں اور بغیر خمیر شدہ روٹی کھاتے ہیں اس لیے کہ جب بنی اسرائیل فرار ہوئی تھی تو انہوں نے یہ روٹی کھائی تھی ان کے پاس آٹے کو خمیر کرنے کا وقت نہ تھا اور آج تک یہودی اس تہوار کے اندر یہ روٹی کھاتے ہیں عید الاسعابی کا تہوار ان کا گمان ہے کہ یہ وہ دن ہے جس میں اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا یوم التکفیر کفارے کا تہوار یہودی سال کے دسویں مہینے میں منائے جاتا ہے اور اس تہوار میں آدمی نو دن کے لیے غور کرنا یہودیوں کے تہوار پہ آدمی نو دن کے لیے دوسروں سے کٹ جاتا ہے عبادت کرتا ہے روزے رکھتا ہے اور اسے ایام توبہ کا نام دیا جاتا ہے نو راتہ یہودی کاٹا کرتے تھے نو راتہ کون کاٹتے تھے یہودی آج بھی پنجاب کے اندر جو قبر پرستوں کے دربار ہیں بی بییں وہاں پہ نو راتہ کٹتی ہیں یا نہیں اولاد نہیں ہوتی اپنی بی بی کو نو راتوں کے لیے درگاہ پہ چھوڑ کر آ جاتے اور وہ نو رات بے حیائی اور بدکاری کے اس ماحول میں رہتی ہے وہ قبر وہ درگاہ وہ دربار جہاں پہ منشیات عام ہے ہیروین عام ہے چرس عام ہے بدکاری عام ہے زنہ عام ہے وہ دربار جو اس وقت برائی کے مرکز بن چکے ہیں بے غیرت انسان اپنی بی بی کو نو راتوں کے لیے چھوڑ گیا جاتا ہے اور غیرت مند کون ہوتے ہیں ایک شخص کھڑا ہوتا ہے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ سلم کے سامنے کہتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ساتھ مدان جہاد میں جانے کے لیے فلا غزبے میں نام لکھ با چکا ہوں اور میری بیوی حج کے لیے نکل چکی ہے آپ نے کہا جہاد کو ترک کر دے اپنا نام وہاں سے کٹوا دے اور اپنی بیوی کے ساتھ جا اس کو حج کروا کیا مسلمان سفر حج میں بھی اپنی بیوی کو تنہا اور یہاں دیوس بغیرت شرک کر کر کے جن کی غیرت مر جاتی ہے جو ہر پیر اور بابے کے قدم کو چومنا جنت کا راستہ سمجھتے ہیں جو پیروں سے پردہ کرنا گستاخی سمجھتے ہیں بی بی آکے بیٹھتی ہے نا پردے دار پیر صاحب کے سامنے مرید کہنے تھا تو پردہ کیوں کیتا نہیں میں پردے دار مسلمان عورت ہوں تو پردہ ہے پگلی جت پیر تو مو لکا آگے رکھیا انہیں تینوں نہ ویکھیا تے قیامت نو تینوں پہچان نہیں سکتا تے بخشواوی وہ بغیرت کا پھاٹا کھول دیتی اپنا بابا جی چنگی طرح ویکھ لو میں انہوں اوتھیں ضرور بخشوایا جائیں اور نبی نے کہا تھا اپنی لختے جگر سے فاطمہ خوزی من مالی ما شیتی جو جی چاہتا ہے بابا کے مال میں سے لے جا فاطمہ عمل کرنا پکڑی گئی تو محمد چھوڑا نہیں سکتے صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی ناوراتوں کا یہ چلہ کاٹتے اور آج بھی قبر پرست ناوراتے کے لیے ناورتہ کٹوانے کے لیے اپنی بیویوں کو درگاہوں پہ چھوڑ کر آ جاتے ہیں نیچاند کا تہوار یہ تہوار ہر نیچاند تلو ہونے پہ منایا جاتا تھا اور اس طرح کے بیت المقدس میں سنگھ میں پھوک ماری جاتی اور اس خوشی میں آگ جلائی جاتی تھی عیسائیوں کے تہوار قیامت کے تہوار اسے اسٹر ڈے کا نام بھی دیا جاتا ہے